بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں وجود ہوں فیڈ سٹور اتہو ڈیری فارم کے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نیوٹریشن سیکٹر میں کیا کیا کام ہو رہا ہے کون کون سی مشنری یہاں پیورکنگ میں ہیں اور کون کون سے انگریڈینٹس ہیں انگریڈینٹس تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو زیادہ جن کا استعمال ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے ان کا تعارف ہم آپ سے کروائیں گے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ کون کون سی مشنری اویلیبر ہے اور اس کا کیا کام ہے تو یہ ہے پری مکس فارمولیشن کی پری مکس کی مکسنگ کی مشین ابھی یہ ورکنگ میں نہیں ہے کیونکہ پری مکس سارے تیار ہو چکے ہیں اور پھر ڈل چکی ہے یہ سارے جو پری مکس ہیں یہ شام کی جو فراغ ہے اس کے لیے تیار ہو چکے ہیں تو یہ ہے پری مکس کی مشین یہاں سے اوپر سے سارا جو پری مکس کا میٹیریل ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور یہ مشین یہاں سے روٹیٹ ہوتی ہے سارا ورکنگ کے بعد پری مکس تیار ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہم جو ہے وہ تھیلوں میں یا گٹو میں یہاں فیڈ جو ہے وہ بھر لی جاتی ہے اس کے بعد یہاں فیڈ کے انگریڈینٹس موجود ہیں یہ ہمارے پاس ییسٹ ہے گرین ییسٹ اس کے بعد یہ کچھ پری مکس تیار شدہ ہیں یہ منینسن ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے یہ وائٹمن ای موجود ہے یہاں پہ اور کیلشیم کا جو سورس یہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے یہ چونہ مین سورس ہے کیلشیم کا اور اس کے بعد نمک موجود ہے اور کچھ تیار شدہ انگریڈینٹس جو ہیں پری مکس کے وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد جو یہاں پہ پروٹین کا مین سورس ہے وہ کینولا یوز کیا جا رہا ہے تو یہ کینولا کا یہاں پہ ٹرک آیا ہوا ہے تو یہ انلوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے بعد ریپ سیٹ بھی ہے جو یہاں پہ یوز کر رہے ہیں ریپ سیٹ یہ سارے ریپ سیٹ کے گٹو پڑے ہوئے ہیں تو ریسنٹلی ریپ سیٹ زیادہ یوز ہو رہا تھا کیونکہ کینولا آویلیبل نہیں تھا تو ریپ سیٹ جب انہوں نے یوز کیا تو اس کے ریزلٹ کچھ کم ہوئے جو ملک کی پروڈکشن تھی وہ ذرا کم ہوئی ہے تو یہ جو سارے انگریڈنٹس ہیں یہ لوڈر کے اندر لوڈ کرتے ہیں اور یہ پھر ٹی ایم آر مشین کے اندر یہ لوڈر پھینک کر آتا ہے اور ٹی ایم آر مشین کے اندر یہ ساری مکسنگ ہوتی ہیں اور اس طرح پہ ٹی ایم آر جو ویگن ہے وہ سارے شیٹس کے اندر ٹرانسپر کر کے آتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جو پروٹین سورس ہیں وہ میلی کینولا اور سویا بین اور ریپ سیٹ استعمال ہو رہے تھے تو جو سویا بین ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر شارٹ ہو چکی ہے اور اس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے وہ ایکانومکلی نہیں ہے کہ اس کا اب استعمال کیا جائے تو ابھی یہاں پہ یہ کینولا استعمال کر رہے ہیں اور ریپ سیٹ ریپ سیٹ کا انہوں نے استعمال کیا تو اس کے وجہ سے بلٹ پروڈکشن پہ کچھ نیگٹیو ایمپیکٹ آئے تو انہوں نے ریپ سیٹ کا استعمال کم کر دیا اور مینلی جو پروٹین سورس ہے وہ کینولا کا استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد جو انرجی سورس ہے یہ آپ کے سامنے مکعی موجود ہے تو مکعی کا جو دالہ بنایا جاتا ہے اس کو مکعی کو جنہی جو گرائنڈ کرنے کے لیے چکی ہے یہاں پہ یہ مشین آویلیبل ہے آپ کے سامنے یہاں پہ یہ دالہ بنایا جاتا ہے اور اس کو دوبارہ پوریوں میں ڈال کے فٹ دیتے ہیں اس کے بعد یہ یہاں پہ کچھ پری مکس تیار شدہ آویلیبل ہیں یہ بائی پاس فیٹ ہے بائی پاس فیٹ کا استعمال بھی ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی بائی پاس فیٹ بائی پاس فیٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو جانور کی باڈی کنڈیشن سکور کو منٹینس کرنا انہوں نے اس کے لیے ہمیں فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ ریومن جو ہے وہ اتنی زیادہ فیٹ کو ڈائجسٹ اور ایبزارب نہیں کرتا بائی فیٹ کا استعمال اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو بائی پاس فیٹ ہے وہ جا کے انٹسٹائن میں آفیلیبل ہو اس کی کمپلیٹ ایبزاربشن ہو جائے یہ دیکھیں جی چکی کے بعد بسنے کے بعد جو مکعی ہے اس کی اس طرح سے صورتحال ہوتی ہے یہ سائز اس کا چھوٹا کر لی جاتا ہے کیونکہ جو مکعی ہے اسے ہم ثابت اس وجہ سے نہیں کھلا سکتے کہ ڈائجیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں اور جانور کو ایسی ڈوسیس کے چانسز ہوتے ہیں اور مکعی اگر ہم ثابت کھلائیں تو وہ گوپر میں یا اس کا سائز اگر مکعی کا یہ چھوٹا جیسے یہ دیکھیں اس کا سائز ہم نے اتنا پتلا رکھا ہوا ہے اگر اس کا سائز بڑا ہوگا اس سے تو وہ فیسس کے اندر گوپر کے اندر ثابت پھر اس کے آنے کے چانسز ہوتے ہیں اور جانور کو ایسی ڈوسیس کے چانسز بھی ہوتے ہیں یہ دالہ بنانے کے بعد یہ اسے یہاں گٹو میں پیک کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کا وزن کر لیتے ہیں پھر اسی کے مطابق یہ لوڈر جیسے ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اس لوڈر کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ پھر ڈی ایم آر ویگن میں اور پھر اس طرح شیٹ میں پہنچایا جاتا ہے یہ آگے کینولا پڑا ہوئے یہ بھی سارا وزن کیا ہوا کینولا پڑا ہوئے اسی طرح انہوں نے پھر ویگن میں ڈال دینا اس کے بعد یہ کارن گلوٹن 30 ہے اور یہاں پہ کارن گلوٹن 60 بھی پڑا ہوئے وہ اسی کی میش فارم میں ہے اس کا کلر جو ہے وہ خلدی کی طرح کا ہے یالو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بلکہ یہاں پہ تھوڑا گرہ ہوئے یہ 60 ہے کارن گلوٹن اس کے بعد چوکر کا بھی اسمال کیا جاتا ہے فیٹ کے اندر تو یہ چوکر ہے جی یہ دانہ سے ہی کندم سے ہی تیار شدہ کندم کی آگے بائی پروڈکٹ ہے یہ یہ دیکھیں جی یہ ہے کارن گلوٹن 60 حلدی کی طرح کا رنگ ہے اس کا اس کے بعد یہ ایک مشین لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے یہ روڈ گراس پڑی ہوئی ہے تو روڈ گراس کو اس کا سائز قریباً ایک سے دو دو سے دین سنٹی میٹر تک رکھا جاتا ہے تو یہ روڈ گراس کو بھی چوب کر کے رکھا ہوا ہے یہ بھی ساتھ لوڈر کے ذریعے ٹی ام آر ویگن میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد ٹی ام آر میں مولیسس کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ جو ہیں ان کے سٹور ہیں مولیسس کے اور یہ پائپ لائن لگی ہوئی ہے تو ویگن آکے یہاں کھڑی ہوتی ہے اس کے نیچے پائپ کے نیچے وہ آگے بھی پائپ ہیں دو آپ کو نظر آرہے ہیں تو یہاں سے مولیسس کو ایڈ کیا جاتا ہے وہ سامنے دیکھیں ٹی ام آر مشین بھی مجود ہے اور یہ جو ہے اپنا بنکر جو ہے یہ ہے کے لیے ہے تو یہ روڈ گراس کی ہے آپ کے سامنے موجود ہے یہاں پہ سٹور کی جاتی ہے اور آگے جو ہے وہ ویڈ سٹرا یعنی کہ جو توڑی ہے اس کے لیے جگہ موجود ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ توڑی کا سٹور ہے اس کے بعد جو فریش سبس جارہ آتا ہے اس کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے یہ بھی سبس چارے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کا استعمال بہت کم ہے اور ہیفر میں اس کا استعمال تھوڑا زیادہ قدر ہے اور جو بڑے جانور ہیں دودھ والے ان میں ان کا استعمال کم کیا جا رہا ہے اس کو یہ ہے کی شکل میں ٹی ام آر کے ساتھ یاد کر دیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے چارے کے اندر فیڈ کے اندر وہ ہے سائلیج کا تو یہ یہاں پہ بیل سائلیج موجود ہیں ایک ایک بیل کا تقریباً وزن ایک ایک ٹن ہے ٹھیک ہے تو مینلی جو اس کا استعمال ہو رہا ہے سائلیج کا وہ بیل سائلیج کا ہو رہا ہے ان کے پاس چونکہ فیڈ کم تھی اپنی تیار کی تھی یہاں پہ تقریباً پانچ سے چھے بنکر ان کے پاس ہیں جو سائلیج بنا رہے ہیں جہاں پہ یہ اپنا لیکن ابھی ان کے پاس تقریباً ایک ہی بنکر رہ گیا وہ بھی آدھا ہے تو اس وجہ سے یہ بیل سائلیج پہ اپنا انحسار کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جی بنکر سائلیج اسے کہتے ہیں پہلے جو اسے پہلے دکھائی ہیں وہ بیل سائلیج تھے پلاسٹک شیٹس کے اندر بند تھے تو یہ بنکر سائلیج ہے سامنے سو تو اوپن رکھا ہوئے لیکن اوپر اس کے پلاسٹک شیٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھاری بھرکم جو ہیں وہ ٹائر رکھے ہوئے ہیں تو اسے کافی حد تک کمپریس کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال سب سے زیادہ فیڈ کے اندر ہو رہا ہے سائلیج کا اب سائلیج کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا ہر دن ڈیلی بیس پہ ڈرائی میٹر جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے اس پہ ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ سینل پہ مجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ سائلیج کا جو ہے وہ ڈرائی میٹر کیسے چیک کرنا ہے تو ڈرائی میٹر اور جو مویسچر ہے اس کا لیول جو ہونا چاہیے مویسچر سیونٹی پرسنٹ ہونا چاہیے اور جو ڈرائی میٹر ہے وہ تھرٹی پرسنٹ ہونا چاہیے یہ سٹینڈرڈ سیٹ ہے تو سائلیج کو استعمال کرنے سے پہلے ڈیلی بیس پہ ڈرائی میٹر چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد سائلیج کا استعمال کتنا کرنا ہے اگر تو جو مویسچر ہے وہ زیادہ ہے تو اس لحاظ سے جو ڈرائی میٹر ہے وہ تھوڑا سا سائلیج کو بڑھا دیا جاتا ہے سائلیج کی کوانٹیٹی کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ڈرائی میٹر جو ہے وہ جانوروں کو پورا پورا ویلی بلو اس کے بعد آلو کا استعمال آج کل کیا جا رہا ہے آلو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹ کا انرجی کا بہترین سورس ہے تو یہ ایک مشین یہاں پہ اویلی بل ہے ان کے پاس جس سے آلو کی کٹائی ہوتی ہے کٹائی کر کے آلو کا سائز چھوٹا کیا جاتا ہے ٹریکٹر کی مدد سے اسے مشین کو چلاتے ہیں تو یہ ایک چکی نمہ مشین ہے جس میں آلو کا جو سائز ہے وہ کم کیا جاتا ہے اور پھر اسے ٹی ام آر کے اندر ایڈ کر کے یہ استعمال کرواتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح لوڈر میں وہ سارا سمان جو پری مکس ہیں وہ ایڈ کی جاتے ہیں جو سارا کنسنٹریٹ جس میں ہم نے آپ کو پہلے تعرف کرایا تھا کہ کان گلوٹن تھرٹی ہے سکسٹی ہے اس کے بعد جو چھوٹے سائز کی ہوئی ہمارے پاس مکئی ہے جو پری مکس کا سارا سمان ہے وہ ہم نے یہاں پہ اس لوڈر کے اندر لوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ٹی ام آر مکین ہے اس کے اندر وہ لوڈر کے ذریعے اسے لوڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ٹی ام آر جو ویگن ہے وہ پہنچا کے آتی ہے اپنے سارے شرٹس کے اندر جی ناظرین تو یہ تھا اتہوڈ ڈیری فارم پہ نیوٹریشن سیکٹر میں جو کام ہو رہا ہے ہم نے آپ کو ایک مختصر سا تعرف کروایا ہے کہ یہاں پہ کون سے انگریڈینٹس استعمال ہو رہے ہیں اور کون سی یہاں پہ مشنری استعمال ہو رہی ہے سائلج جو ہے وہ پنکرز میں کیسے اویلیبل ہے بیل سائلج کیا ہوتا ہے کون کون سی مشنری ہے ٹی ام آر ویگن ویگن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے لوڈر کیا ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور کیسے ان لوڈنگ کا ساری پروسیسنگ کیسے ہو رہی ہے پری مکس کیسے تیار ہو رہا ہے کون سی مشن اویلیبل ہے اور کینولا کا استعمال ہو رہا ہے سویا بین کا استعمال ہو رہا ہے اور باقی چیزیں جو ساری استعمال ہو رہی تھیں وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہیں تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر کوئی آپ کوئیسن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ